کراچی صفائی مشن کا آغاز علی زیدی کی شہریوں سے پلاسٹک بیگز استعمال ترک کرنے کی اپیل کہا پہلے مرحلے میں نالے صاف کیے جائیں گے دوسرے مرحلے میں کچھرہ اٹھانے کا کام کیا جائے گا میئر کراچی وسیم اختربولے شہر کو صاف کر کے سب ایک پیس پر آئیں گے امن و امان کے لیے جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو سلام پولیس اہلکاروں کی لازوال قربانیوں پر یوم شہدہ پولیس منایا گیا ملک کے لیے قربانیاں دینے والے خاندانوں کا خیال رکھیں گے وفاقی حکومت نے پولیس کو تنہا چھوڑ دیا لیکن سندھ حکومت ایسا نہیں کرے گی بلاول بھٹو کا سندھ پولیس کے شہدہ کو سلام ہم صلح عام پیش کرتے ہیں بہادر سندھ پولیس کے شہدہ کو اپنے محنت سے اپنے بہادری سے اور اپنے شہیدوں کے لہو سے انہوں نے اس صوبہ میں امن قائم کیا ہے حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ مظلوم کا مدد کرنا کمزور کا مدد کرنا ہمیں اپنے شہیدوں کے ورثہ کا خیال رکھنا ہے ہمارا سب سے بڑا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کے خاندان کا خیال کرنا دوہا میں امریکہ طالبان مزاکرات کامیابی کی راہ پر افغان حکومت نے بھی ٹین تشکیل دے دی امن سمجھوتا تیرہ اگرس تک ہونے کا امکام بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں اسلامباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں بادل برسیں گے ڈی جی خان کلات دویجن میں بھی بارش ہوگی کراچی میں بادل اور سورج آنکھ مچولی کے لیے تیار مویشی منڈیوں میں رش کسی کو بکرا لینا ہے تو کوئی بیل کی تلاش میں بیپاریوں نے بھی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں خریدار قیمت کم کرا کر ہی جانور لے جانے پر بسٹ امن و امان کے لیے جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو سلام پولیس اہلکاروں کی لازوال قربانیوں پر یوم شہدہ پولیس منایا گیا ملک کے لیے قربانیاں دینے والے خاندانوں کا خیال رکھیں گے وفاقی حکومت نے پولیس کو تنہا چھوڑ دیا لیکن سندھ حکومت ایسا نہیں کرے گی بلاول بھٹو کا سندھ پولیس کے شہدہ کو سلام ہم صلح عام پیش کرتے ہیں بہادر سندھ پولیس کے شہدہ کو اپنے محنت سے اپنے بہادری سے اور اپنے شہیدوں کے لہوز سے انہوں نے صوبہ میں امن قائم کیا ہے حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ مظلوم کا مدد کرنا کمزور کا مدد کرنا ہمیں اپنے شہیدوں کے ورسہ کا خیال رکھنا ہے ہمارا سب سے بڑا عزمہ داری یہ ہوتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کے خاندان کا خیال رکھنا دوہا میں امریکہ طالبان مذاکرات کامیابی کی راہ پر افغان حکومت نے بھی ٹین تشکیل دے دی امن سمجھوتا تیرہ اگرس تک ہونے کا امکان بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں اسلامباد، راولپندی، لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں بادل برسیں گے دی جی خان کلات دویزن میں بھی بارش ہوگی کراچی میں بادل اور سورج آنکھ مچولی کے لیے تیار دل دل پاکستان، جان جان پاکستان یومِ اسادی منانے کے لیے تیاریوں میں تیزی آگئی ملک کے طول و عرض پر سبز پر دہرانے لگے بازاروں میں جھنڈے جھڑیوں اور بیجز کے فروخت کے لیے سٹال سج گئے کراچی صفائی مشن کا آغاز علی زیدی کی شہریوں سے پلاسٹک بیگز استعمال ترک کرنے کی اپیل کہا پہلے مرحلے میں نالے صاف کیے جائیں گے دوسرے مرحلے میں کچھرہ اٹھانے کا کام کیا جائے گا میئر کراچی وسیم اختربولے شہر کو صاف کر کے سب ایک پیس پر آئیں گے امن و امان کے لیے جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو سلام پولس اہلکاروں کی لازوال قربانیوں پر یوم شہدہ پولس منایا گیا ملک کے لیے قربانیاں دینے والے خاندانوں کا خیال رکھیں گے وفاقی حکومت نے پولس کو تنہا چھوڑ دیا لیکن سندھ حکومت ایسا نہیں کرے گی بلاول بھٹو کا سندھ پولس کے شہدہ کو سلام ہم صلح عام پیش کرتے ہیں بہادر سندھ پولیس کے شہدہ کو اپنے محنت سے اپنے بہادری سے اور اپنے شہیدوں کے لہو سے انہوں نے اس صوبہ میں امن قائم کیا ہے حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ مظلوم کا مدد کرنا کمزور کا مدد کرنا ہمیں اپنے شہیدوں کے ورثہ کا خیال رکھنا ہے ہمارا سب سے بڑا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کے خاندان کا خیال رکھنا دوہا میں امریکہ طالبان مذاقرات کامیابی کی راہ پر افغان حکومت نے بھی ٹین تشکیل دے دی امن سمجھوتا تیرا اگز تک ہونے کا امکام بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں اسلامباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں بادل برسیں گے ڈی جی خان کا لاد دویجن میں بھی بارش ہوگی کراچی میں بادل اور سورج آنکھ مچولی کے لیے تیار مویشی منڈیوں میں رش کسی کو بکرا لینا ہے تو کوئی بیل کی تلاش میں بیپاریوں نے بھی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں خریدار قیمت کم کرا کر ہی جانور لے جانے پر بسٹ دل دل پاکستان جان جان پاکستان یومِ ازادی منانے کے لیے تیاریوں میں تیزی آگئی ملک کے طولوں عرض پر سبز پرچ دہرانے لگے بازاروں میں جھنڈے جھڑیوں اور بیچز کے فروخت کے لیے سٹال سج گئے ہم بات کریں گے عیدے قربان کے حوالے سے کراچی کے علاقے نازم آباد میں قربانی کے چھے بیل کرین کے ذریعے چھت سے اتارے گئے بچوں سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی بڑے سینگ والے یہ بھاری بھرکم جاندر کب سے گھر کی چھت پر پل رہے تھے اس ریپورٹ میں جانئے اسمان سے پریہ اترنے کی کہاں دیا تو آپ نے سنی ہی ہوں گی لیکن اسمان سے بیل اترنے کا نظارہ کبھی کبار دیکھنے کو ملتا ہے ان موٹے دازے بیلوں کو دیکھنے والوں کا حجوم لگ گیا نازم آباد کے رہائشی اعجاز نامی شہری نے پورا سال ان جانوروں کو گھر کی چھت پر بڑے نازوں نخرے سے پالا گھر والوں کی بھی بادل اور بادشاہ سے محبت قابل دید ہے کہتے ہیں جانور پالنا بہت پسند ہے اس لیے پورا سال ان کا خیال رکھا بارہ من وزنی بادشاہ اور دیگر بھاری بھرکم جانور کرین کے ذریعے جب نیچے اترے تو دیکھنے والے بھی حیرت زدہ رہ گئے کراچی کی مویشی منڈی میں سنڈے کو فنڈے منایا جا رہا ہے اور خریداری بھی جاری ہے چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈی میں موجود ہے ہمارے نمائندے علی رضا بھی انہیں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر شہری موجود ہیں اور کیا خریداری بھی کر رہے ہیں جانور کی یا صرف ونڈو شاپنگ چل رہی ہے جی ہاں بلکل اس وقت میں سپر ہائیوے مویشی منڈی کے مختلف جو ہے ادھر موجود ہوں جہاں پر سنڈے کے دن جو ہے پگنک پوائنٹ بنا لیا اس جگہ کو بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں فیملیز کے ہمرا موجود ہیں کچھ نوجوان نکلے ہوئے ہیں مختلف لوگ جو ہے ادھر دو قسم کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کچھ جانور خریدنے آئے اور کچھ جو ہے وہ طرف ونڈو شاپنگ کرنا ہے ادھر مجھے ساتھ ایک بچی موجود ہے خریداری ہو چکی ہے یہ ابھی تک ونڈو شاپنگ ہی چل رہی ہے نہیں ابھی تک ونڈو شاپنگ ہی چل رہی ہے سنڈے تھا تو اس لیے باو کتنے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ بہت کیونکہ کافی سالوں کے بعد آئے تو مجھے تو بہت زیادہ مزا رہے مجھے اتنے سارے اچھے جانورز ہیں بھائی وغیرہ آتے تھے یہاں تو اکثر میں نے کہا بابا آج میں بھی جاؤں گی وہ بہت مزا رہا ہے ابھی تو ونڈو شاپنگ ہی چل رہی ہے ہماری بلکل بہت سارے لوگوں کی طرح ان کی بھی ابھی ونڈو شاپنگ چل رہی ہے اور امید ہے کہ ان کو بھی اچھا جانور مل جائے گا جس طرح دیگر لوگ تلاش کریں اپنے جانور اعلی رضا بہت شکریہ آپ کا مزید خبریں شامل کریں گے ایک برک کے بعد ہم بات کریں گے عید قربان کے حوالے سے کراچی کے علاقے نازم آباد میں قربانی کے چھے بیل کرین کے ذریعے چھت سے اتارے گئے بچوں سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی بڑے سینگ والے یہ بھاری بھرکم جانور کب سے گھر کی چھت پر پل رہے تھے اس ریپورٹ میں جانئے اسمان سے پریہ اترنے کی کہانیہ تو آپ نے سنی ہی ہوں گی لیکن اسمان سے بیل اترنے کا نظارہ کبھی کبار دیکھنے کو ملتا ہے ان موٹے دازے بیلوں کو دیکھنے والوں کا حجوم لگ گیا نازم آباد کے رہائشی اعجاز نامی شہری نے پورا سال ان جانوروں کو گھر کی چھت پر بڑے نازوں نخرے سے پالا میں اسی طرح یہ جانور پالتا ہوں مچھلہ چھ جانور پالے میں نے اور چاند بیلی پالتا ہوں میں اور ویسے جانور بھی ہوتے ہیں پچھل سال میں نے نو جانور پالے تھے گھر والوں کی بھی بادل اور بادشاہ سے محبت قابل دید ہے کہتے ہیں جانور پالنا بہت پسند ہے اس لیے پورا سال ان کا خیال رکھا بارہ من وزنی بادشاہ اور دیگر بھاری بھرکم جانور کرین کے ذریعے جب نیچے اترے تو دیکھنے والے بھی حیرت زدہ رہ گئے کراچی کی مویشی منڈی میں سنڈے کو فنڈے منایا جا رہا ہے اور خریداری بھی جاری ہے چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈی میں موجود ہے ہمارے نمائندے علی رضا بھی انہیں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر شہری موجود ہیں اور کیا خریداری بھی کر رہے ہیں جانور کی یا صرف ونڈو شاپنگ چل رہی ہے جی ہاں بلکل اس وقت میں سپر ہائیوے مویشی منڈی کے مختلف جو ہے ادھر موجود ہوں جہاں پر سنڈے کے دن جو ہے پیکنک پوائنٹ بنا لیا اس جگہ کو بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں فیملیز کے ہمرا موجود ہیں کچھ نوجوان نکلے ہوئے ہیں مختلف لوگ جو ہے دو قسم کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کچھ جانور خریدنے آئے اور کچھ جو ہے وہ صرف ونڈو شاپنگ کرنے آئے ہیں ادھر میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے خریداری ہو چکی ہے یہ ابھی تک ونڈو شاپنگ ہی چل رہی ہے نہیں ابھی تک ونڈو شاپنگ ہی چل رہی ہے پر آج سنڈے تھا تو اس لیے مطلب سب باو کتنے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ بہت کیونکہ کافی سالوں کے بعد آئے تو مجھو تو بہت زیادہ مزا رہے مطلب اتنے سارے اچھے جانورز ہیں بھائی وغیرہ آتے تھے یہاں تو اکثر میں نے کہا باو آج میں بھی جاؤں گی تو مجھو بہت مزا رہے ہیں ابھی تو ونڈو شاپنگ ہی چل رہی ہے ہماری بہت سارے لوگوں کی طرح ان کی بھی ابھی ونڈو شاپنگ چل رہی ہے اور امید ہے کہ ان کو بھی اچھا جانور مل جائے گا جس طرح دیگر لوگ وہ تلاش کریں اپنے اپنے جانور ٹھیک ہے علی رضا ہے علی رضا بہت شکریہ آپ کا مزید خبریں شامل کریں گے ایک برک کے بعد